اسلام علیکم ٹیکنالوجین کے ساتھ میں ہوں شاہ رسول دوستو ہواوے اپنا ایک آپریٹنگ سسٹم بنا چکا ہے اب اس کو باقاعدہ طور پر وہ دنیا کے سامنے بھی لے آیا ہے ابھی پچھلے دنیا میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے آپ لوگوں سے کچھ انفرمیشن اس حوالے سے شیئر کی تھی جب گوگل نے یو ایس کی حکومت کے کہنے پر ہواوے پر مکمل طور پر پابندی لگاتی تھی اور گوگل نے یو ایس کی جتنی بھی دوسری جو منفیکچرنگ کمپنیز ہیں جو سرکسز دیتی ہیں انڈروائیڈ بیسٹ جو ہمارے پاس موبائل فونز ہوتے ہیں یا دیگر جو ڈیوائزز ہوتی ہیں ان کو ان تمام کمپنیز نے ہواوے پر بین لگا دیا تھا تو تب یہ بات زور شور سے سامنے آنے لگی اور کچھ یہاں پہ جو لیکس اور رومر سے وہ بھی سامنے آئے کہ ہواوے اپنا ایک آپریٹنگ سسٹم سامنے لے کر آنے والا ہے ویسے میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہواوے جو ہے وہ دو ہزار بارہ سے ہی اپنے اس آپریٹنگ سسٹم پر کام کر رہا ہے لیکن ہواوے نے اس حوالے سے کوئی چیز کوئی بات شیئر نہیں کی تھی مجھے یہاں لگتا ہے ایسا لگتا تھا کہ ہواوے جو ہے وہ نوکیا جیسی غلطی نہیں کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ نوکیا نے ایک بڑی غلطی کی تھی نوکیا نے کیا کیا تھا کہ یہاں پہ انڈرویڈ جیسے سٹیبل انڈرویڈ جیسے یوزر فرینڈلی اور ہمارے پاس آئیو ایس جیسے سٹیبل دو آپریٹنگ سسٹمز یہ مختلف آپریٹنگ سسٹمز ہیں ان دونوں آپریٹنگ سسٹم کے ہونے کے باوجود یہاں پہ وینڈوز ایک سسٹم لے کر آیا موبائل فونز کے لیے اور وہ بری طرح سے ناکام ہو گیا لیکن ہواوے جو کہ دو ہزار بارہ سے اپنے اس آپریٹنگ سسٹم پر کام کر رہا ہے تو دیفنیلی یہاں پہ ہواوے نے بہت اچھا ہومر کیا ہوگا وہ اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی تو یہاں کارڈ میں میں ڈال دوں گا آپ جا کے وہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا ابھی کل ہی ایک ڈیولپر کانفرنس ہوئی ہے ہواوے کی ڈیولپر کانفرنس ہوئی ہے جس میں ہواوے نے اپنا اس آپریٹنگ سسٹم کی ایک جھلک دکھائی ہے اچھا ہم لوگ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے مطلب مجھ سے میں جتنے بھی لوگ ہیں جو یوٹیوبرز ہیں یا جو دوسرے جو ٹیکنالوجی کے فیلڈ سے وابستہ لوگ ہیں وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہواوے اس ڈیولپر کانفرنس میں باقاعدہ طور پر اپنے اس آپریٹنگ سسٹم کو سامنے لے کر آئے گا اور مختلف اپنی جو موبائل ڈیوائز ہیں ان میں اس آپریٹنگ سسٹم کو چلا کے دکھائے گا لیکن ہواوے نے ایسا بلکل بھی نہیں کیا ہواوے نے اپنے اس کانفرنس میں اپنے اس آپریٹنگ سسٹم کو صرف اپنے ایک ٹی وی پر چلا کر دکھایا اور کسی بھی ڈیوائز پر چلا کر نہیں دکھایا لیکن یہاں پہ ہواوے نے جو ڈیٹیل بتائی ہے یہاں پہ ہواوے نے اس آپریٹنگ سسٹم کے بارے میں جو انفرمیشن دی ہے آپ یقین جانی ہے اگر یہ اسی طرح سامنے آیا یہ آپریٹنگ سسٹم تو یہ بات یقینی طور پر کی جا سکتی ہے کہ ممکن ہے کہ انڈرائیڈ جو ہے گوگل کا انڈرائیڈ وہ ایک قدم پیچھے رہ جائے ہواوے کے اس آپریٹنگ سسٹم کے مقابلے میں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں یہ جو آپریٹنگ سسٹم ہے اس کا اوفیشل نام ہے ہارمونی ہارمونی اوئیس اوئیس یعنی آپریٹنگ سسٹم لیکن اس کو ہونگ منگ بھی کہا جا رہا ہے اس کا اوفیشل نام ہونگ منگ بھی ہے اور اس کا اوفیشل نام اے آرکی بھی ہے اے آرکی کیا ہے اے آرکی ایکچلی اس آپریٹنگ سسٹم کے کمپائلر ہے کمپائلر کیا ہے اب یہ بہت لمبی کہانی ہو جائے گی اگر میں اتنی ڈیٹیلز میں گیا میں آپ کو سادہ الفاظ میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہاں پہ اے آرکی کمپائلر بیزڈ یہ ایک آپریٹنگ سسٹم ہے اور اے آرکی کمپائلر ہونے کی وجہ سے اس اپریٹنگ سسٹم کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پہ آپ اب تک جو انڈرویڈ پر اپلیکیشنز موجود ہیں وہ تمام اپلیکیشنز بھی یہ اپریٹنگ سسٹم سپورٹ کرے گا اچھا یہ جو اپریٹنگ سسٹم ہے ہمارے پاس ہارمونی ہواوے کی طرف سے یہ مایکرو کرنل بیزڈ ہے یعنی اگر میں آپ کو سیدھے الفاظ میں بتاؤں تو یہ گوگل کا ایک اپریٹنگ سسٹم ہے وہ جو اپریٹنگ سسٹم ہے وہ فیلحال سامنے ابھی نہیں آیا مطلب اس کا ڈیولوپر ورجن آیا ہے لیکن اس کا فائنل ورجن ابھی تک سامنے نہیں آیا جب وہ فائنل ورجن سامنے آئے گا تب اس کے بارے پتا چلے گا کہ وہ کس طرح کے اپریٹنگ سسٹم ہے لیکن یہاں پہ واوے نے گوگل سے پہلے ایک ایسا اپریٹنگ سسٹم لے آیا ہے جس کے بارے میں گوگل یہ کہتا ہے کہ اب عوام کو انڈرویڈ جیسے اب لوگوں کو انڈرویڈ جیسے اپریٹنگ سسٹم کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس سے ایک قدم آگے چل کے کوئی بہتر اپریٹنگ سسٹم چاہیے یہ کہہ کہ گوگل نے فکشا جیسا اپریٹنگ سسٹم بنایا تھا لیکن یہاں پہ ہواوے جو ہے اپنے اس اپریٹنگ سسٹم کو بالکل فائنل کر چکا ہے اور ہواوے کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم اس کے لیے بالکل تیار ہیں اگر ضرورت پڑی اگر کسی قسم کی پابندی لے گی تو ہم اپنے آنے والے تمام ڈیوائزز کے اندر اپنے اس اپریٹنگ سسٹم کو استعمال میں لا سکتے ہیں مزید میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ نارملی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جیسے گوگل یا پھر آئی ایس ہے تو ان میں آپ نے اگر دیکھا ہوگا اگر ہم موبائل فون کی بات کریں تو وہاں پہ ہمارے پاس انڈرویڈ ہے اگر ہم واج کی بات کریں یہ تو سمارٹ بینڈ ہے واج کی اگر ہم بات کر دیں تو وہاں پہ ہمارے پاس انڈرویڈ کا ہی ڈیفرنٹ ورجن مطلب اس سے بالکل مختلف ہے ایک ورجن ہوتا ہے جو کہ واج کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اگر ہم کسی اور ڈیوائز کی بات کریں تو وہاں پہ ہمیں ایک ڈیفرنٹ قسم کا آپریٹنگ سسٹم ملتا ہے اسی طرح اگر ہم ایپل کی طرف آتے ہیں تو ایپل میں بھی اس طرح کا ہی سینائریو ہمیں ملتا ہے کہ جو آئی فونز ہیں ان میں ہمیں آئی اوئس ملتا ہے جو ہمارے پاس پی سیز ہیں اس میں ہمیں آئی میک ملتا ہے اور اسی طرح جو دوسرے ہمارے پاس ڈیوائزز ہیں ان میں مختلف قسم کے آپریٹنگ سسٹم ملتے ہیں جو آپس میں انٹیگریٹ بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں بہت اچھے طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں ان کا مطلب ایکو سسٹم بہت اچھا ہوتا ہے لیکن وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ہواوے نے یہاں بہت زبردست کام کیا ہے ہواوے نے کیا کیا ہے کہ تمام ڈیوائزز کے لیے ایک ہی آپریٹنگ سسٹم ہو چاہے وہ موبائل فون ہے چاہے وہ سمارٹ ووچ ہے چاہے وہ آپ کا ٹی وی ہے چاہے وہ آپ کے سپیکرز ہیں چاہے وہ آپ کی کوئی بھی سمارٹ ڈیوائز ہے جو جس میں آپ کو ہواوے کا یہ آپریٹنگ سسٹم ملے گا وہ تمام چیزیں آپس میں کام کر سکیں گی یہ بہت ہی کمال کی بات ہے اور یہ کہنے کو تو بہت ہی آسان ہے میں نے ابھی دو منٹ کی اس ویڈیو میں کہہ دیا آپ کو لیکن اس کے پیچھے ہواوے اور ہواوے کے ٹیم کی سالوں کی محنت ہے اور یقین جانیے میں پرسنلی مجھے ایکسپیکٹ تو تھا کہ ہواوے جو ہے پوچوں کے دوازار بارسز آپریٹنگ سسٹم پر کام کر رہا ہے تو ڈیفنیٹلی یہاں پہ ہواوے بہت زبردست آپریٹنگ سسٹم ہمارے لے کر آئے گا لیکن یار اس طرح کا لے کر آئے گا سچ پوچھے تو میں پرسنلی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا بارحال ابھی بھی مجھے بہت زیادہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے جب تک یہ آپریٹنگ سسٹم باقاعدہ طور پر موبائل فون میں سامنے نہ آ جائے اچھا میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں یہاں پہ جو ڈیولپر کانفرنس ہوئی ہے اس کے اندر ہواوے نے اپنی صرف ایک ٹی وی کے اندر اس آپریٹنگ سسٹم کو چلا کے دکھایا ہے اور بہت ہی تفصیل سے اس آپریٹنگ سسٹم کو چلا کے نہیں دکھایا ہواوے یہ کہتا ہے کہ ہم بہت جلد اپنے ایک ڈیوائز کو لانچ کرنے والے ہیں اور اس کے اندر یہ آپریٹنگ سسٹم موجود ہوگا وہ ڈیوائز کیا ہے اس بارے میں بھی نہیں بتایا آیا وہ ٹی وی ہے آیا وہ موبائل فون ہے اب تک یہ خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ایک ٹی وی میں چوکے یہ آپریٹنگ سسٹم چلا کے دکھایا ہے تو ہواوے ایک ٹی وی ہی لانچ کرنے والا ہے اسی سال کے انڈ میں یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2019 کے لاسٹ ہورٹر میں ایک ٹی وی جو ہے وہ لے کر آئے گا اور اس کے اندر یہ آپریٹنگ سسٹم ملے گا لیکن ہواوے ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ ہمیں سرپرائز کر دے اور ایک ایسے موبائل فون کو لانچ کر دے جس کے اندر ہمیں آپریٹنگ سسٹم ملے گا کیونکہ نیوزن کی سیریز کی جو ہماری ویڈیوز اس میں ایک اپیسوڈ میں میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا تھا کہ ہواوے اسی سال اپنا یہ آپریٹنگ سسٹم لانچ کر دے گا چائنہ میں اور اگلے سال گلوبلی پوری دنیا کے لیے آپریٹنگ سسٹم لانچ کر دے گا بہرحل اس ویڈیو کے اینڈ میں میں آپ لوگوں سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اب ہواوے نے یہ کہہ دیا کہ وہ ہر طرح سے تیار ہے اگر گوگل کی طرف سے کسی قسم کی کوئی بین کسی قسم کی کوئی پابندی سامنے آتی ہے تو اپنے آپریٹنگ سسٹم کو اپنے تمام ڈیوائسز کے اندر استعمال کرنے کے لیے اس کو لانچ کرنے کے لیے اور اس کو انسٹال کرنے کے لیے بلکل ریڈی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے ہواوے کی طرف سے جو سامنے آئی ہے دیکھتے ہیں فائنلی یہ آپریٹنگ سسٹم جب سامنے آئے گا اس کو چلا کے دیکھیں گے اس کا ریویو کریں گے اس کو استعمال کریں گے اور آپ لوگوں سے رائے لیں گے کہ آپ لوگوں کو یہ کتنا یوزر فرینلی لگتا ہے کتنا سٹیبل لگتا ہے اور کتنا آپ کو بہتر اور مین چیز میں آپ کو بتاؤں کتنا سیکیور لگتا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی تھا آج کی ویڈیو میں صرف یہی آپ لوگوں سے شیئر کرنا تھا کہ یہ جو آپریٹنگ سسٹم سامنے آیا ہے ہواوے کی طرف سے اس کے حوالے سے تھوڑی سی جو چند ڈیٹیلز یہ بتائی تھی چونکہ یہ جو آپریٹنگ سسٹم ہے یہ اب تک کے آپریٹنگ سسٹم سے بلکل ڈیفرنٹ ہے بلکل ڈیفرنٹ ہے اپنا خیال لکھئے گا ملتے ہیں گلی ویڈیو میں اللہ حافظ